اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تین فروری دوزار بائیس شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طیرل قادری کے والد گرامی فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری کو بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ کی معیت میں مصور پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال کی زیر سرپرستی تاریخ پاکستان کے دوران نمائے خدمات انجام دینے پر گولڈ میڈل سے نوازا گیا یہ گولڈ میڈل تاریخ پاکستان ورکرز ٹرست کے زیرہ تمام ملکت ایک خصوصی تقریب میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ڈاکٹر محمد عارف علوی نے دیا ہے گولڈ میڈل فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری کے پوتے اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طریل قادری کے سبزادے صدر مناجل قرآن انٹرنیشنل ڈاکٹر حسین میدین قادری نے وصول کیا حضرت فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری نے قائد عظم کی ولولہ انگیز کی عادت میں قیام پاکستان کی تاریخ ساز جدوجہد میں حیثہ لیا آپ نے زمانہ طالب علمی سے ہی تاریخ پاکستان کے لیے برپور جدوجہد کی اور طلبات انظیمہ میں بھی بڑھ چڑھ کر حیثہ لیا نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے اشتراک سے تاریخ پاکستان ورکر ٹرسٹ کے زہرے تمام ہونے والی اس تقریب میں فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری کی گراہ قدر اور بے مسال خدمات کے اطراف میں گولڈ میڈل کے امرہ ایک سٹیفٹیک بھی دیا گیا جس میں فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری کی تاریخ پاکستان میں انجام دی جانے والی خدمات کو سرہا گیا تاریخ پاکستان ورکر ٹرسٹ کی طرف سے فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری کی تاریخ پاکستان کے لیے خدمات پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر فرید الدین قادری کو تاریخ پاکستان گولڈ میڈل کا نظرانی تشکر پیش کیا جاتا ہے ڈاکٹر فرید الدین نے مسلمان ان برسوگیر کی نصب بلہین کے اصول یعنی قیام پاکستان کے لیے جو قرائے نمائیں سر انجام دیئے ہیں انہیں امیشہ قدر و منزلت کی نکاح سے دیکھا جائے گا یہ سند قوم کی جانب سے ان کی خدمات اور کربانیوں کا اطراف ہے جو آپ نے اصول پاکستان کے لیے پیش کیا